باپ اور بیٹے اور روح قدس کے نام میں آمین مقدس لوکا کے مطابق انجیل اس کا تئیسمہ باپ اس کی تنتالیسمی آیت اور یسو نے اس سے کہا میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ تُو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا مسیح میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں آج ہم خداوند یسو المسیح کے سلیب پر سات کلمات میں سے دوسرے کلمے پر غور و خوص اور دھیان و گیان کریں گے جب خداوند یسو المسیح یہ الفاظ ادا کرتے ہیں کہ تُو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا تو یہ الفاظ خداوند یسو المسیح نے ایک ڈاکو کو ادا کیے اور اسے نجات بکشی اب اس کلمے کو سمجھنے کے لیے ہمیں چند سوالوں کے جواب دینا ہوں گے ان میں سے پہلا سوال ہمارے لیے یہ ہو سکتا ہے کہ خداوند یسو المسیح کو ڈاکووں ہی کے درمیان کیوں مسلوب کیا گیا دوسرا سوال کیا دونوں ڈاکو یسو المسیح پر لانتان کر رہے تھے تیسرا ان دونوں میں سے ایک نے نجات کیسے پائی اور تُو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا اس کا کیا مطلب ہے آئیے جانتے ہیں پہلا سوال اور اس کا جواب یہ ہے کہ خداوند یسو المسیح کو ڈاکووں کے درمیان اس لیے سلیب دی گئی کیونکہ سلیب پر جو بھی الفاظ ادا کیے جا رہے تھے در حقیقت خداوند یسو المسیح نوشتوں میں لکھی ہوئی باتوں کو دوبارہ سے دہرا رہا تھا اور لوگوں کو یاد دلا رہا تھا کہ جو نوشتوں میں لکھا گیا ہے اب وہ ان کے سامنے پورا ہو رہا ہے تو ڈاکووں کے درمیان خداوند یسو المسیح کا مسلوب ہونا یہ نوشتوں میں اشایہ نبی جو خداوند یسو المسیح سے سات سو سال پہلے اس کے آنے کی پیشنگوئی کرتا ہے وہ اپنے ترپن باب میں اور اس میں یوں فرماتا ہے میں آپ کے لیے یہ آیت ورد کرتا ہوں اشایہ نبی خاص حیفہ اس کا ترپن باب اور اس کی بارویں آیت بارویں آیت کا دوسرا حصہ میں پڑھوں گا اور وہ بد کرداروں کے ساتھ شمار کیا گیا پس اس نے بتھیروں کے گناہ اٹھا لیے اور وہ بد کرداروں کا شفی ہے نوشتے کی یہ بات کیونکہ مکمل ہونی تھی اس لیے خداوند یسو المسیح ڈاکووں کے درمیان گناہگاروں کے درمیان اور بد کرداروں کے درمیان مسلوب کیا گیا دوسرا سوال کیا دونوں ڈاکو یسو پر لانتان کر رہے تھے جی ہاں کلام میں ہم پڑھتے ہیں کہ جب خداوند یسو المسیح سلیپ پر قربان ہوا تو دونوں ڈاکو یسو پر تنقید اور اس پر لانتان کر رہے تھے تانہ زنی کر رہے تھے اور اس سے سوال پوچھ رہے تھے کیا تو المسیح ہے اگر تو المسیح ہے تو خود بھی بچ اور ہمیں بھی بچا اور اسی طرح وہ خداوند یسو مسیح کو اپنے الفاظ سے عذیت دے رہے تھے اور خداوند یسو مسیح ان الفاظ میں عذیت میں سے گزر رہا تھا خداوند یسو مسیح جسمانی طور پر اس عذیت سے گزر رہا تھا کیونکہ یہ عذیت کوئی ایک وقت کی نہیں اس وقت کی تھی جب سے پترس نے اس کا انکار کیا پترس نے تین دفعہ انکار کیا اس کے شاگردوں نے دوستوں نے تمام پیار کرنے والوں نے اسے تنہا چھوڑ دیا اور اس بات کے بعد دوبارہ سے خداوند یسو المسیح ان الفاظ کا سامنا کرتا ہے تو دونوں ڈاکو خداوند یسو المسیح پر لانتان کر رہے تھے ابھی ہم اس طرف آتے ہیں کیا ان دونوں ڈاکووں میں سے ایک ڈاکو نے نجات پائی یقیناً اس ڈاکو نے نجات پائی اور جب ہم اس نجات کے عمل کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمارے سامنے بہت ساری ایسی باتیں ہیں جنہیں ہمارے لیے جاننا بڑا اہم ہے پہلی بات کہ جب دونوں ڈاکو خداوند یسو المسیح پر لانتان کر رہے تھے تو کچھ وقت بعد ایک ڈاکو خاموش ہو گیا اور جب ہم کیتھلک مسیحی تعلیمات کی بات کرتے ہیں تو جب یہ نکتہ میں دیکھتا ہوں تو مجھے سمجھ جاتا ہے کہ کیتھلک مسیحی تعلیمات میں یہ عمل جو ابھی شروع ہونے والا تھا یہ اطراف کا عمل ہے اور گناہوں سے پشمانی کا عمل ہے اور اس میں وہ سارا نظام جس میں ہم اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں نظر آتا ہے کیسے؟ آپ ذرا گھور کیجئے گا اس بات پر دوسرا ڈاکو خاموش ہو جاتا ہے اور اس کی خاموشی اس بات کی علامت ہے کہ روح القدس اس کی زندگی میں کام کر رہا ہے اور اس تھوڑی دیر کی خاموشی کے بعد اسے خدا کا خوف اپنے اندر محسوس ہوتا ہے اور خدا کا خوف محسوس ہونا یہ روح القدس کا کام ہے کہ وہ انسان کو خدا کے خوف سے مطارف کرواتا ہے اسی لیے تو وہ کلام پاک میں جب خداوند یسوع المسیح سے ہم کلام ہوتا ہے اور اس سے پہلے وہ اپنے دوسرے ڈاکو کو جڑکتا ہے تو کیا اسے کہتا ہے؟ کہ اس نے دوسرے کو جڑک کر جواب دیا اور کہا کیا تو اب بھی خدا سے نہیں ڈرتا؟ یعنی یہ ظاہر ہو گیا کہ خدا کا خوف اس کی زندگی میں ہے پھر اس کا دوسرا عمل شروع ہوتا ہے دوسرے عمل میں وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اپنے گناہگار ہونے کا اقرار کرتا ہے اپنے گناہ کو قبول کرتا ہے اور وہ اگزیمنیشن آف کانشنس کرنے کے بعد اس بات کو ریلائز کر لگتا ہے کہ میں گناہگار ہوں اور یہ آیات ہی ہماری مدد کرتی ہیں اس نے کہا حالانکہ اسی سزا میں گرفتار ہے اور ہماری سزا تو واجبی ہے کیونکہ ہم اپنے کاموں کا خمیازہ اٹھا رہے ہیں تو گناہوں کی قبولیت گناہوں کا اقرار اور اس کے بعد تیسرا نکتہ ہے کہ وہ خداوند یسو المسیح پر ایمان لاتا ہے ایک مومن کا ایمان کیا ہے کہ خداوند یسو المسیح گناہوں کی معافی دینے کے بعد انسان کو نجات دے سکتا ہے اور اسی لیے وہ ایمان کے ساتھ خداوند یسو المسیح سے گزارش کرتا ہے کیا گزارش کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ اے یسو جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا اس کا مطلب کہ وہ جان گیا تھا یسو کی طاقت کو یسو کی اس علوہی طاقت کو جس کے ذریعے وہ انسان کو اس کے گناہوں سے معافی دے سکتا تھا اور جب اس نے یہ سارا عمل دہرا لیا خدا کا خوف اس کی زندگی میں پیدا ہوا اس نے گناہوں کا اقرار کیا اور اس کے بعد یسو المسیح پر ایمان رکھا تو پھر اگلا نکتہ جو چوتھا ہے کہ خداوند یسو المسیح اسے معافی دیتے ہیں اسے معاف کرتے ہیں اس کو اس کی گناہوں سے ازاد کرتے ہیں اور جب یہ معافی ہو جاتی ہے تو پھر خداوند اس ڈھاکو کو جو اپنے آپ کو گناہگار تسلیم کر لیتا ہے مان لیتا ہے اس کو نجات دیتا ہے خداوند یسو المسیح کا سلیب پر یہ کلمہ کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا یہ نجات کا کلمہ ہے ہم سب کی زندگی کا مقصد ہی یہی ہے کہ یہ زمینی زندگی ختم کر کے ہم ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہوں خداوند یسو المسیح کی قربت میں جائیں اس کے ساتھ رہیں یہ زمینی زندگی عارضی زندگی حقیقی زندگی اور عبدی زندگی خداوند یسو المسیح کی بادشاہت میں شامل ہونا ہے اور خداوند یسو المسیح کا دنیا میں آنے کا مقصد یہی تھا کہ وہ دنیا میں آئے گناہگاروں کو ان کے گناہوں سے معافی دے اور ان کو دوبارہ سے اس بادشاہی میں شامل کرے جو بنائے عالم سے انسانوں کے لیے بنائی گئی جس سے انسان بے دخل ہوا فردوز ہمیشہ کی زندگی یا جنت اس میں خداوند یسو المسیح ہمیں شامل کرنا چاہتا ہے اور جب ہم اس کلمے کو کیتلک مسیحی تعلیمات کے ساتھ جوڑتے ہیں تو ہر کیتلک مسیحی مومن کا یہی عمل ہونا چاہیے کہ وہ ان ایام میں جب یسو کے دکھوں پر ہم گھروخوز کرتے ہیں تو ان ایام میں وہ اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرے اور اطراف کے ساکرامنٹ کے عمل سے گزرے لیکن جب وہ اس اطراف کے ساکرامنٹ میں سے گزرے تو اس کی زندگی میں اسی ڈھاکو کی طرح تیاری اور اظہار ہونا چاہیے اور اسی لیے خاموشی میں اپنے گناہوں پر سوچیں سوچ بچار کریں اور اپنے آپ کو قبول کریں جو ہم سے سرزد ہو گیا ہمارے گناہوں اور اس کے بعد خداوند یہ سمسی پر کامل بھروسہ کہ وہ ہمیں معاف کر سکتا ہے اور نجات دے سکتا ہے اور خداوند یہ سمسی بے شک جسمانی طور پر سلیپ پر کمزور ہے اس کے دوست رشتے دار عزیز پیار کرنے والے سب اسے چھوڑ گئے ہیں جسمانی عذیت دے کر انہوں نے بھی عذیت دی لیکن خداوند یہ سمسی جس چیز میں قادر ہے وہ اس کی طاقت اور قوت ہے وہ نجات کے عمل کو جاری اور ساری رکھتا ہے حتیٰ کہ وہ سلیپ پر تکلیف میں بھی ہے تب بھی وہ نجات کے عمل کو جاری رکھتا ہے اور آج بھی خداوند یہ سمسی نجات کے اس عمل کو جاری اور ساری رکھے ہوئے ہیں تو آئیں اس کلمے کی مدد سے اپنی زندگی پر سوچو بچار کریں اپنے گناہوں پر پشے مان ہو اور یسو مسی کو اپنی زندگی کا حقیقی ذریعہ اور دروازہ راستہ اور سب کچھ جانتے ہوئے اس پر ایمان رکھتے ہوئے اس سے نجات حاصل کریں مسی ہمارے خداوند کے وسیلہ سے